نمسکر کسان بھائیوں کسان بھائیوں میں پیار مینہ آپ کا دوست آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل راجستان فائدہ کا سودہ کے اوپر کسان بھائیوں آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ٹیکٹر جو میسی فرگوشن ٹیکٹر ہے اس کا ویڈیو آج آپ لوگوں کے لیے میں لے کے آیا ہوں یہ ٹیکٹر کے موڈل قیمت آج سبھی باتوں کی جانکاری ہم اس میں لیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے کہنا چاہیں گے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی ویڈیو کو لائک کریں اور جانکاری کو دیکھ سیئر کریں ساتھی اسٹائٹنگ میں اس لئے بولتا ہوں میں ویڈیو کی اسٹائٹنگ میں کہ آپ لوگ سبسکرائب کرتے کیونکہ پھر بیچ میں ہمیں جانکاری دینے کی آسکتہ ہوتی ہے تو اب ہم جانکاری لے لیتے ہیں سیدھے اسٹائٹنگ کے بارے میں آپ کی سکرین پہ جوٹائٹنگ آپ کو نظر آ رہا ہے اسٹائٹنگ کا جو موڈل میں آپ کو بتا دوں یہ موڈل ہے دوزار سترہ موڈل آپ کو اگر اس کلر میں نظر نہیں آ رہا ہے تو میں کلر تھوڑا چینج کر دیتا ہوں پھر آپ کو اچھی طریقے سے نظر آ جائے گا ریڈ کر لیتے ہیں چلو اب آپ یہاں پہ دیکھیں آپ کی سکرین پہ جو یہ ٹیکٹنگ نظر آ رہا ہے اسٹائٹنگ کا موڈل کونسا ہے دوزار سترہ دوزار سترہ موڈل یہ ٹیکٹر ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے آٹھوے مینے کا یہ ٹیکٹر ہے تو آٹھوے مینے میں دوزار سترہ موڈل یہ ٹیکٹر ہے رہی دوسری بات تو آپ اس کی کنڈیشن تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں سامنے سے کلر بگر آپ کو یہاں پہ نظر آئے رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ میں تھوڑا پاس کر کے اور دکھا دیتا ہوں آپ کو کنڈیشن اکتم بڑیا ہے کتنے گھنٹے چلا ہوا ہے یہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا اور تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ویڈیو کی سکیپ نہ کرنا پوری جانکاری کو لینا ساتھی آپ دیکھ سکتے ہیں مرگاٹوں پہ پیچھے پھنٹے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پہ ساپ ساپ نظر آ رہا ہوگا پھنٹے لگے ہوئے ہیں ساتھی ٹائر بھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کتنے ٹائر ہیں نئے ٹائر جیسے کسان بھائی نے میں جان کر دیئے کسان بھائی نے میں بتایا ہے کہ اس ٹیکٹر میں بھی نئے ٹائر ڈالے گئے ہیں تو پیچھے والے اور آگے والے جو ٹائر ہیں انہوں نے ہمیں نئے بتائے ہیں لیکن پیچھے والے تو مجھے نئے لگ رہے ہیں آگے والے تو آپ اپنے ساپ سے دیکھ لینا جب آپ ٹیکٹر کو دیکھنے جاؤں کسان بھائی ہم آپ کو دوسری سلایڈ میں اس ٹیکٹر کو دوسری طرف سے دیکھاتا ہوں اس سلایڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکٹر کے جو ٹائر بغیرہ ہے وہ آپ یہاں سے تریکے سے دیکھ سکتے ہیں ساپ تو ترے ٹائر یہاں پہ دیکھ لیجئے آپ ٹائر جیسے کسان بھائی نے میں بتایا تھا کہ نئے ٹائر ہے تو ہمیں بھی ایسے لگ رہے ہیں لیکن آپ سویم بھی دیکھنا ہے ایک بھر ٹائروں کو جائے کے ٹیک ہے ساتھیوں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹیکٹر کا جو کلر ہے یہاں پہ لپٹ کے پاس میں اور یہاں بریکوں کے پاس آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ٹیکٹر کی کلر بھی کافی بڑیا ہے ٹیکٹر چلا ہوا ہے بھی زیادہ نہیں ہے 2017 موڈل یہ ٹیکٹر ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں سیلپ سائیڈ میں جو بھی کلر بغیرہ ہے کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں ٹیکٹر کی تھوڑا پاس کر کے اور دیکھا دیتا ہوں میں آپ کو اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے آپ ٹیکٹر کے اوپر لون ہے یا نہیں ہے اس بارے میں بھی آپ کسان بائی سے پوچھنا بات کرنا کیونکہ جو بھی اگر ہمیں جانکار دیتے ہیں کسان انہوں نے منع کیا ہے کہ لون نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک بار آپ ضرور کنفرم کر لے اب آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے طرف دوسرا ٹائر دوسری شائیڈ میں یہ دیکھ لیجئے آپ ادھر والا ٹائر دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی یہاں پہ پنٹے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے والے سے آگے کلز ٹائپ میں آئے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ سے آپ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہیں پہ بھی کوئی ٹوٹ پارٹ ویلڈنگ وغیرہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں ساپ سترہ ٹیکٹر ہے اس سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں آگے والا ٹائر یہاں پہ رمکہ کلر ٹائر وغیرہ آپ اچھے طریقے سے ہر چیز کو نوٹ کریں اور دیکھیں ٹائر ہی کافی نئے ہیں تو جیسا کہ سان بھائی نہ میں بتایا اسی سیاب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے بتایا کہ ٹیکٹرم چاروں ٹائر نئے ڈلے ہوئے ہیں تو دیکھ لیجئے آپ کے سامنے جو نئے ٹائر ڈلے ہوئے ہیں وہ پیچھے والے مرگاٹ کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کلر وغیرہ یا کہیں پہ ویلڈنگ وغیرہ کچھ ہے نہیں یہ پھنٹے لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر ریڈ گلر والے اور یہاں پہ آپ ٹول بوکس دیکھ سکتے ہیں سیٹ کور کے پیچھے یہ ڈبا ڈھکنے کا دیکھ سکتے ہیں جس میں سائے کے لئے یا پانی کے لئے آپ بوتل ڈھک سکتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری طرف کا مرگاٹ جیدر ٹول بوکس نہیں رہتی ہے اس سائیڈ کا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کلر یہاں پہ کچھ سال کاسا فالٹ کلر ضرور نظر آ رہا ہے جو آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا نہیں تو پورے ٹیکٹرم مجھے کہیں پہ بھی کچھ بھی نظریں سی چیز آئی نہیں اب ٹیکٹر کو سٹارٹ کر کے تو آپ کو دیکھنا ہوگا وہاں جا کے ٹیکٹرم کتنی تھاکت ہے کتنا چلا ہوا ہے تمام باتوں کے بارے میں اب آپ کو بتا دو یہ ٹیکٹر کتنا چلا ہوا ہے تو یہ ٹیکٹر چار زار گھنٹی چلا ہوا ہے جیسا کسان بھائی نے بتایا ہے کہ چار زار گھنٹی چلا ہوا ہے ٹیکٹر کا موڈل میں انہ آپ کو بتایا دیا یہ ٹیکٹر آپ کو کہاں ملے گا RG 14 نمبروں میں یہ ٹیکٹر ہے تو RG 14 آپ کو یہ ٹیکٹر ملے گا یہاں پہ کلر تھوڑہ چینج گڑ لیتے ہیں ہاں آپ دیکھیں آپ RG 14 آپ کو یہ ٹیکٹر ملے گا تو RG 14 ہوگا اور وہاں جا کے ہی اس ٹیکٹر کو خریدنا ہوگا ہم آپ کو اس کی قیمت کے بارے میں بتا دوں تو اس ٹیکٹر کی جو قیمت کسان بھائی نے نیدارت کر رکھی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ پانچ لاکھ روپے میں وہ اس ٹیکٹر کو بیچیں گے لیکن انہوں نے ساتھی یہ بھی کہا ہے کہ یہ پانچ لاکھ ہم مانگ رہے ہیں قیمت کم تیبتی ہم ہو جائیں گے اگر کوئی لینے والا ہوگا تو اب آپ کو کرنا کیا ہے اگر آپ اسے لینا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں جانا وہاں سے جا کے ان کے نمبر لینا اور نمبر لے کے ان سے بات کرنا ڈسکرپشن تو آپ جانتے ہوں کہ ڈسکرپشن یہاں ہوتا ہے نیچے ایک اونیمی سائیڈ تو وہاں سے آپ نمبر نکالنا کسان بھائی کے اور بات کرنا ٹھیک ہے اب آپ کو اس ٹیکٹر کا ویڈیو دیکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹیکٹر کو ویڈیو کے اندر آپ دیکھ لیجئے ٹیکٹر کی جو کنڈیشن ہے ویڈیو میں آپ کو ساپ ساپ نظر آ جائے گی پوری اور اقدم کلیر کیونکہ فوٹو میں اور ویڈیو میں کبھی فرق ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو ٹیکٹر کے ٹائر ہے وہ بھی آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے کافی نئے ٹائر ٹیکٹر میں لگے ہوئے ہیں ٹرولی اس کے ساتھ ہے نہیں ٹرولی کیلئے میں ہی یہ ٹیکٹر جب تک چلا ہے پمپ کا کلر بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں پمپ وغیرہ یہ فیلٹر سائیڈ والے لائٹ کے کلر اور یہ اس کے بونٹ اپ مرگاٹ کا چارو کا کلر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چارو طرف سے ٹیکٹر کو میں نے آپ کو دکھانے کا پریاث کیا ہے ٹیکٹر کو چطری کے سے آپ دیکھ لیجئے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکٹر کو آگے سے لے کے پیچھے تک جہاں پر آپ کی نگیں جاتی ہیں وہاں تک آپ دیکھیں جہاں تک نظر ہے آپ کی یہ سامنے والا بمپر آپ آپ پہ دیکھ سکتے ہیں سامنے سے کلر وغیرہ دیکھ سکتے ہیں ہی لائٹیں وغیرہ کچھ بھی دیکھ لیجئے آپ جہاں سے دیکھنا چاہیے ٹائر دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہو ٹائر بھی کافی بڑی 브�ریرہ ہے ان بی اس ٹیکٹر لگے ہوئے ہیں یہ کو لین والا سسٹام سیلک والا سسٹام چارو طرف سے دیکھ لیجئے پیچھے والا ٹائر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کافی ٹائر ہے اس ٹیکٹر میں نئے ٹائر ابھی کل چھنڈ آئے ہوئی ٹائر ہے اس ٹیکٹر میں پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں آپ جہاں پر ٹرول ہی لگتی ہے لینک کے ٹیکٹر کے نمبر آپ کو آر جیس ہودہ یہاں پر نظر آ رہے ہوں گے تو کافی بڑی ایک ٹیکٹر ہے قیمت کے بارے میں میں نے آپ کو سارے جانکاری اویلیبل کرا دیئے کون سا موڈل ہے ایک پر پھر آپ لوگ اویلیبل کرا دیتا ہوں یہ جانکاری تو دو ہزار ایک منٹ دو ہزار ساترہ موڈل یہ ٹیکٹر ہے آپ اس بتا دیتا ہوں آپ کو آٹھوے میں نے گئے ٹیکٹر ہے اس ٹیکٹر کی جو قیمت ہے وہ مانگ رہے ہیں کسان بھائی پانچ لاکھ روپے لیکن کسان بھائی نے ساتھی یہ بھی جانکاری دی ہے کہ یہ پانچ لاکھ روپے وہ مانگ رہے ہیں ٹیکٹر کی قیمت کو کم تیبتی کیا جا سکتا ہے ساتھی آپ کو بتا دو آر جی چودہ نمبروں میں آپ کو یہ ٹیکٹر ملے گا آر جی چودہ ہم ٹیکٹر ملے گا اور کہاں پہ ملے گا یہ جیپور میں جو چومو ہے وہاں پہ ملے گا اور آپ کو کسان بھائی کی نمبر کہاں سے ملیں گے تو کسان بھائی کی نمبر لینے کے لئے آپ کو کرنا کیا ہوگا جو ڈسکرپشن ہے وہاں پہ جانا ہوگا وہ ڈسکرپشن میں جانے کے بعد میں ہی آپ کو وہ نمبر مل جائیں گے وہاں سے نمبر لینے کے بعد ہم آپ کے سانبائے سے بات کرنا اور قیمت کی بات کر لینا قیمت کی بات کرنا ایڈوانس ام پیمنٹ کسی کو مت کرنا ایڈوانس ام پیمنٹ نہ کریں پہلے چیز کو دیکھیں سمجھیں پرکیں اس کے بعد میں ہی قیمت کا ندارن کریں اور ایڈوانس ام پیمنٹ نہ کریں میری بات یہ ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے دوسری بات آپ کو یہ کہنا چاہوں گا ٹیکٹر کے پلون ہے یا نہیں ہے آپ سویم کنفرم کر لے پہلے ہی ہے نا ساتھیوں تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں جانکاری کل ایک اور ویڈیو میں ایک اور جانکاری کے ساتھ آپ لوگوں کی بیچ میں اپستیت ہو جاؤں گا تب تک مجھے دیجئے آگیا جائے ہند جائے بارد جائے جوان اور جائے کسان ساتھیوں